کیا دھوپ انسانی آنکھوں کو طاقتور بناتی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں then keep on watching جو بھی ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ سب میری فیملی ہیں اگر آپ میں یہ چینل بننا ہے تو میں آپ کو پتاتا چلوں اس چینل پر ہم جدید سائنسی تحقیقات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں اور اسلام کا ایک مسلمت پہلو جاگر کرتے ہیں تو اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں then consider subscribing تو چلیے اب باتیں بہت اچھو کی ہیں now let's get started with the video آج کی ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آج ہم نے اس بات پر discussion کرنی کہ کیا دھوپ انسانی آنکھوں کو طاقتور بناتی ہے اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو دو کی کونسپ سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی چیز ہے میوپیا اور دوسری چیز ہے ہائپر میٹروپیا اب مجھے پتا ہے یہ بہت medical jargon اور medical terminology آ گئی ہیں پریشان نہ ہوں میں اس کو سمپل افاظوں میں سمجھاتا ہوں وہ اشخاص جو قریب کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر دور کی نگاہ ان کی کمزور ہوتی ہے ان کو میوپیا کہا جاتا ہے اور جن لوگوں کی قریب کی نگاہ کمزور ہوتی ہے ان کو ہائپر میٹروپیا کہا جاتا ہے British Journal of Ophthalmology میں ایک آرٹیکل شایع ہوا اس آرٹیکل کے مطابق جو اشخاص دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کی دور کی نگاہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور ان کے اندر میوپیا کی شکایت بہت کم سامنے آتی ہے ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ سورج کی روشنی کی طاقت بڑھ جاتا ہے اس کے برعکس جب ہم گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں یا آفیسز میں ہوتے ہیں اور سمارٹ سکرینز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سورج کی وہ روشنی کا جو زور ہے وہ ہماری آنکھوں پہ نہیں پڑتا اور اس وجہ سے ہماری آنکھیں قریب دیکھنے کی آدھی ہو جاتی ہے اور دور کی بینائی کمزور ہوتی جاتی ہے آج تک یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ بینائی کی جو کمزوری ہے کہ نہیں موروسیت سے زیادہ محولیات کا اثر ہوتا ہے آنکھوں کی بینائی پر اور سورج کی روشنی محول کی سب سے طاقت پر شہ ہے جو آنکھوں کی روشنی کو اثر انداز کرتی ہے اسی ریسرچ کے حوالے سے میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آدھے سورج اور آدھے سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اور ایسے بیٹھنے کو شیطان کا بیٹھنا بیان کیا ہے اگر اب ہم اس حدیث کی روشنی میں اس ریسرچ کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی شخص اس طریقے سے بیٹھے گا کہ اس کا آدھا جسم سورج میں ہوگا اور آدھا جسم سائے میں ہوگا تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک آنکھ جو سیرچ کی روشنی میں ہوگی اس کی بینائی تیز ہو جائے گی اور دوسری آنکھ جو سائے میں ہوگی اس کی بینائی کمزور ہو جائے گی جس کی وجہ سے دونوں آنکھوں کا ڈیفرنٹ ویجن ہو جائے گا اسی نئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطان کا بیٹھنا بتائے داکہ مسلمان اس چیز سے بچیں اور ان کی بینائی کمزور نہ ہو تو دیکھا آپ نے آج یہ ریسرچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چودہ سو سال پرانی حدیث کے این مطابق ہے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے گا اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پی پریس کریں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ کو یاد دے لاشت چلوں زندگی میں کتے ہی مشکلات کیوں نہ ہو کتے ہی مسائل کیوں نہ ہو اللہ رب العزت پر توقع کرتے رہیے اس کی ذات ہمیشہ آپ کے ساتھ اور مسکراتے رہیے سنت بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی اور یہاں آپ کے ساتھ یہاں آپ کے ساتھ مجھے 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 اسلام علیکم آپ کے ساتھ اور پیسے پانیمانیتی